اسلام علیکم تازترین مصفیم صورتحال کے مطابق صبح کے وقت سندھ کے انتہائی جنوب مشرقی اور جنوبی علاقوں میں بادل موجود تھے اس کے علاوہ جنوبی بلوچستان اور کشمیر کے اکڑکہ مقامات پر بھی بادل دکھائی دے رہے تھے اور اکڑکہ مقامات پر بارش کا سلسلہ بھی جاری تھا آج سے اگلے چند روز کے دوران ملک وستی اور شمالی علاقوں میں مغربی ہواں اور منسون ہواں کے ملاب سے کہیں کہیں بارشیں دیکھنے کو ملتی رہیں گی جبکہ سندھ اور بلوچستان میں ہوا کے کم دباؤ کے بعد آج سے زبردست بارشیں شروع ہونے کا امکان ہے اس دوران سندھ اور بلوچستان کے مشرقی اور جنوبی علاقوں میں شدید توفانی ہواں کے ساتھ شدید بارشوں اور اربن فلڈنگ کا خطرہ بھی موجود ہے آج تیس ستمبر بروز جمرات کو کراچی حیدربار تھٹھا برین کے ڈی بندر سجاور مٹھی مکلی ٹنڈو آدم ٹنڈو محمد خان نوابشاہ سکھر تھر پارکرز میں سندھ کے مشرقی اور جنوبی علاقوں میں تیز ہواں کے ساتھ بارش کا امکان ہے جبکہ وسطی اور بلائی سندھ میں بھی کہیں کہیں بارش دیکھنے کو ملے گی بارخان، کولو، ڈیرہ بکٹی، ہزدار، لس بیلا، بیلا، اورمارا، جیوانی، پسنی، تربت، آوران، خواران، گوادر کے علاقوں میں بھی بادل بننے اور بارش کے امکانات موجود ہیں بہاول پر، رحیم یار خان، ویہاری، لودھران، راجن پر اور ڈیرہ غازی خان کے مغربی علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بھی کہیں کہیں بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر بات کی جائے خیبر پختونخواہ کی تو شمالی خیبر پختونخواہ اور کشمیر میں بھی بعض مقامات پر بادل بننے اور بارش کے امکانات موجود ہیں جس میں پشاوار، مردان، نوشہرہ، قہاد، بنو، عبطاباد، مونسہرہ، سوابی، وزیرستان، ہزارہ، کوئستان، کوٹ، لیباغ، پونچ، مظفر آباد، راولا کوٹ اور ان سے ملحق کا علاقے شامل ہیں مزید اپ ڈیٹس کے لئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اگلی اپ ڈیٹ تک کے لئے اجازت دیں اللہ نیک ہے باہ